لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آج کے اس مختصر درس میں ہم سوم یعنی روزے کی تعریف اور اس کی تاریخ فرضیت دیکھیں گے روزے کی تعریف علماء کرام نے کچھ یوں بیان کی ہے کہ روزہ تو ایکچولی اردو میں بولتے ہیں عربی میں تو یہ ورڈ ہے سوم یہ سیام جو ہے نا یہ لغت عرب میں مطلقا رک جانے کو کہتے ہیں سیام شرحن اس کا مفہوم یہ ہے کہ عبادت کے ارادے سے کھانے پینے اور عورتوں کی مجامعات اور دیگر روزہ توڑ دینے والی چیزوں سے صبح صادق کے طلوع سے سورج کے غروب ہونے تک رکے رہنا یعنی ایک تربیتی کیمپ ہے ان چیزوں کو نہیں کرو گے تو آپ کا روزہ مکمل نہیں ہوگا یا ٹوٹ جائے گا اچھا یہ تو وہ چیزیں جو روزہ توڑ دیتی ہیں بہت چیزیں جو روزہ کو خراب کرتی ہیں توڑ دی نہیں ہیں تو اب ایک متقی آدمی کیا کرتا ہے وہ ان چیزوں سے بھی رکا رہتا ہے جو توڑ دیتی ہیں اور ان چیزوں سے بھی رکا رہتا ہے جو خراب کرتی ہیں تو وہ اپنے نفس کو بچا کر اچھا کرنے کے کوشش میں لگا رہتا ہے اچھا اللہ سبحانہ وتعالی نے روزہ کی تاریخ کے زمن میں قرآن کی بڑی واضح آیت ہے سورہ بقرہ کی اے ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے ایمان والوں تم پر روزہ فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہرے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے اور یہ سارے پروسس کا مقصد یہ ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو تو روزہ کی روح کیا ہے تقوی اختیار کرنا رمضان میں انسان کو تقوی اختیار کرنا چاہیے اور پھر رمضان کے بعد اس کو کیری آن کرنا چاہیے تو یہ روح ہے روزہ کی تو یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ اتنی خوبصورت آیت ہے کہ یہ بالکل آپ کو بیان کر دیتی ہے کہ آپ روزہ رکھتے کیوں ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ